موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلیہ وصحبہ اجمین ام آباد ناظرین آئی پلس دن ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو آر صاحب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو جواب جل ملنے کی امید ہے انشاءاللہ اور یا آپ چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آپ چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال رسال کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فحیص ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مغرب کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے اور پانچ منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہوئے میں تو ہم تحیط المسجد پڑھ سکتے ہیں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ازان ہو چکی ہے جماعت ہونے میں ابھی پانچ منٹ کا وقفہ ہے جیسا کہ مسجدوں میں کچھ وقفہ رکھا جاتا ہے تو اس وقفے میں آپ تحیط المسجد پڑھ سکتے ہیں بلکہ مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا باقیدہ ثابت ہے سعی بخاری وگرہ کی روایات بلکہ بعض روایات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ صلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو اور پھر کہا لمنشاء کہ جو چاہے تاکہ لوگ اس کو فرد نہ سمل لیں تو مغرب سے پہلے بھی دو رکعت سنت ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن سنت ہے تو آپ وہ سنت پڑھ لیں گے پھر تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز لیاتا ہے اور نماز کی وقت پہنچتا ہے اور وہی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اسے تحیط المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تحیط المسجد اس کے لئے جو مسجد میں آ رہا ہے نماز نہیں پڑھے گا ابھی مسجد میں ایسے آیا کسی کام سے تو وہ سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ بیٹھے گئے تو پانچ منٹ اگر باقی ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ سوال کیوں آپ کے ذہن میں آیا یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کیا دشواری ہے پانچ منٹ تو کافی وقت ہوتا ہے کافی لمبا وقفہ ہوتا ہے تو اس وقفے میں تو آرام سے آدمی دو رکعت پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ملکہ ناکپور سے کیا آقل تشہود میں وضع دو جائے تو نماز پوری دورانا پڑتی ہے یہ ناکپور سے بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا تشہود میں وضع ٹوٹ جائے تو پوری نماز دورانا پڑی گی جی ہاں بالکل دورانا پڑی گی یعنی نماز میں آپ کا وضع ٹوٹ چکا ہے اور ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ پوری نماز آپ کو فیسے پڑنے پڑی گی کیونکہ نماز اسے کہیں گے جس میں آپ تقبیر تحریمہ سے داخل ہو اور سلام سے آپ نماز سے باہر ہو تو سلام فیرنے کا وقت ابھی نہیں آیا پہلے آپ کا وضع ٹوٹ گیا تو آپ کی پوری نماز گئی آپ کو دوبارہ نماز دورانا ہوگا اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم لڑکی نے خلا دیا ہے لڑکے نے سائن کر دی ہے دو مہینے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی نکاح کو جڑ سکتا ہے لڑکا بہت پریشان ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ لڑکی نے خلا دے دیا ہے لڑکے نے سائن کر دیا ہے اور دو مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو کیا رشتہ جڑ سکتا ہے سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو اپنے کا لڑکی نے خلا دے دیا ہے تو یہ تعبیر صحیح نہیں لڑکی نے خلا طلب کیا ہے اور شوہر نے اس کو آزاد کر دیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کا خلا طلب خلا کو قبول کیا ہے ایسا نہیں کہ لڑکا طلاق دیتا ہے تو یہ خلا دیتی ہے ایک اپیل ہوتی ہے اس کی لڑکی کی یعنی وہ الگ ہونے کی ایک درخواست ہوتی ہے اور اس درخواست کو شوہر قبول کرتا ہے تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے بلکہ بیوی کے مطالبے پر اس کو الگ کیا اس کے جو خلا کا مطالبہ تھا اس کو منظور کیا ہے تو ایسی صورت نے نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن نکاح ٹوٹنے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی جب آپس میں شادی کرنا چاہیں شادی کر سکتے ہیں یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو مہینہ آپ بتا رہے دو مہینے میں تو جو عدد ہوتی ہے ایک حیث خلا کی وہ بھی گزا چکی ہے تو دو مہینے کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دونوں کا آپس میں دوبارہ شادی کرنے کا یہ تو طلاق میں ہوتا ہے وہ بھی جب تین طلاق پڑ چکی ہو تو تو ایک عورت کو اگر تین طلاق دی جا چکی ہے تو اس عورت سے دوبارہ شادی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اللہ کہ اس کی کہیں اور شادی ہو اس عورت کی اور وہاں بھی رشتہ ٹوڑیا ہے تو دوبارہ کر سکتے منع نہیں لیکن یہ جو خلا ہے کہ ایک عورت اگر خلا کے ذریعہ الگ ہو رہی ہے تو دوبارہ وہ شہر اس سے شادی کرنا چاہے تو اس کی ممانیت کہیں نہیں ہے یعنی شریعت میں اس سے بالکل بھی منع نہیں کیا ہے اس لئے اگر ایک دو بار نہیں پچاس بار بھی ایک عورت خلا طلب کرے اور شہر خلا دے تو پچاسو بار بھی دونوں اپنی طرف سے وہ پابندی نہیں لگا سکتے تو خلا صحیح کی اصل جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خلا کے ذریعہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہوئی ہے تو یہ دونوں دوبارہ جڑ سکتے کی نہیں جڑ سکتے یہ آپ کا بنیادی سوال ہے تو یہ دوبارہ جڑ سکتے ہیں میاں بیوی دوبارہ جڑ سکتے ہیں ایک بار دو بار نہیں دس پندرہ بیس بار کتنے بار بھی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ جڑ سکتے ہیں دینے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں اس کی امکانہ زیادہ ہوتے ہیں جبکہ عورت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر خلا طلب کرے باپ کو مطلب ہزاروں میں کچھ لڑکیاں ملیں گی جو خلا طلب کرنے والی ہوں گی وہ بھی بہت زیادہ آجیز آنے کے بعد ورنہ جس طرح سے شوہر بات بات پر طلاقی بات کرتا ہے ایک عورت اس طرح سے بات بات پر خلا کی الگ ہونے کی بات نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مسئلہتیں ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ طلاق اور خلا میں فرق رکھا گیا ہے دونوں کو الگ رکھا گیا ہے تو ایک عورت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے الگ ہونا ہے خلا طلب کرتی ہے شوہر اس کو منظور فرماتا ہے تو اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے لیکن جب چاہیں دونوں شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی شادی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں قرآن و حدیث میں تو جب قرآن و حدیث میں کسی آدمی کے لئے کسی عورت سے شادی کرنا منع نہ ہو تو پھر اس عورت کو اس کے لئے حرام نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے شادی کرنا حرام ہے ہم جب کسی بھی عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان شخص اس سے شادی نہیں کر سکتا تو ہم وہاں پر دلیل لیتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تو ہم اس کی دلیل لیں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تو ہم اس کی دلیل لیں گے اور ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تین بار الگ الگ وقت میں سنت کے مطابق طلاق دے دیا ہے تو اب اس سے شادی نہیں کر سکتا اللہ کہ اس کی کہیں اور شادی ہو جائے دخول ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو اس کی ہم دلیل لیں گے تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا جب اس کو تین طلاق دی دیا ہو سنت کے مطابق تو ہم اس کی دلیل پیش کریں گے اب ایک عورت خولہ لینے والی ہے اب خولہ کے ذریعہ الگ ہو رہا ہے اب اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے اس بات کی کوئی دلیل نوجود نہیں ہے یہی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے اس کے علاوہ کچھ دلائل ہے بھی لیکن اصل نکتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عورت سے شادی کرنے سے رکاوٹ والی کوئی بات نہیں قرآن اس میں اس لئے دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقی قرآن کی آیات بھی ہیں اور بہت ساری وضاعتیں ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اس عورت سے شادی کرنے کی ممانیت کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہیں اس لئے وہ دونوں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں امیر دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں جو بھی تجارت کرتا ہوں اس میں پتہ نہیں کیوں کام جانے ہوتا الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں اللہ خضر ہے اور میرے اکثر جو رشتہ دار مبارلی ہے اور مجھے سب یہ کہتے ہیں کہ میں ولی کو برا پہتا ہوں اس لئے میں بزن ہنٹ پہلے گاتا ہوں اور میں صرف کہتا ہوں شکرہ کی بات کرتا ہوں اس طرح سے پراسہ اس کے بارے میں مضاحت کرے کیا کرے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ولی کو برا برا کہتے ہو اس لئے تمہاری تجارت میں گھاٹا ہے تم کامیاب نہیں اپا رہے تو دیکھیں صاحب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ولی کو برا بھلا کہا حقیقت یہ نہیں آپ ایسا ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہوں بس یہ ہے کہ جس طرح وہ مانتے ہیں آپ ان کو نہیں مانتے ہیں تو مہد اس کی وجہ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی جارت میں برکت نہیں ہوتی تو وہ جاہل شخص ہے بلکہ وہ تو فاسد عقیدے والا شخص ہے اس کا خود کا عقیدہ خراب ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں مسئلہ اس کا ہے اس کے لئے وہ مسئیبت ہے تو دیکھیں ولی تو جانے دیجئے کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سلط کہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب اللہ تعالیٰ میں ان کو روزے دیتا ہے تو یہ ولی کیا چیز ہیں کہ ان کو برا بھلا کہنے سے آدمی کی روزے روٹی چلے جائے گی ایسا بالکل نہیں ہے تو یہ سب بیکار کی بات آپ دیکھیں دنیا میں کتنے فاسق فاجر لوگ ہیں کتنے برے سے برے لوگ ہیں شرابی لوگ ہیں شراب پینے والے زانی لوگ ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں سودھ کھور لوگ ہیں لیکن ان کی تجارت چل لئی ہے ان کو دنیا میں بہت کچھ مل رہا ہے تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں لانا کہ اگر آپ عبادت کرنے والے ہیں نیک ہیں تو اب گیارنٹی ہے کہ آپ کی تجارت بہت آگے بڑھے گیا آپ آسمان کچھ ہونے لگے گا یہ بالکل گلت بات ہے ایسا نہیں سننا یہ جو دولت کا معاملہ ہے اس میں تقدیر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک مومن کو ایک مسلمان کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے تقدیر کے خیر و شر پر جبریل اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا حدیث جبریل کے مطابق کہ ایمان لانا ہے تقدیر کے خیر پر اور شر پر یعنی کوئی اچھی چیز آپ کو نصیب ہوتی ہے تو اس پہ اللہ تعالی کا شکر بجا لانا ہے اور یہ ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہدبانی ہے نہ کی آپ کا کمال ہے اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو صبر کرنا ہے کوئی شکوا شکایت نہیں کرنا ہے تو یہ چیز ذہن سے صاف کر دیجئے کہ کوئی ولی پیر بزرگ روک نہیں سکتا ہے آپ کے رسک کو اور نہ ایسا کوئی ضروری ہے کہ جو شخص عبادت گزار ہوگا نیک ہوگا تو اس کے سامنے خزانہ کھل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے اپنے علم سے کچھ لوگوں کو دولت سے نمازتا ہے سب کو نہیں دیتا دیکھیں میں اسی سلام میں ایک حدیث آپ کو سناوں یہ المعجم الكبیر طورانی کی روایت ہے جل تیرہ صفحہ دو سو ساتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیلہ اقواما اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اختصہم بن نعم کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے یعنی ان کو مال و دولت دیتا ہے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سیلیکٹ کرتا ہے کہ ان کو دولت دینی ہے ان کو خزانہ دینا ہے اور آگے ہے یقرہم فیہا ما یبزلونہا بہت ہی اہم چیز ہے کہ یہ دولت یہ خزانہ ان کے پاس باقی رہے گا ما یبزلونہا جب تک وہ خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تجارت کی توفیق دی ہے پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ باقی رہے تو اللہ کی رائے میں خرچ کی گئے اس سے مال میں برکت ہو کہ لوگوں کو نواز دیئے لوگوں کو دیجئے قریبوں کو یہ ٹیک پال کر دیجئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ دولت کیوں دیتا ہے کسی کو دیکھیں اس حدیث سے دو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کشنوں کو سیلٹ کرتا ہے دولت دینے کے لئے یعنی سب کو دولت نہیں مل سکتی جو دولت کا معنی کہ لائق ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے ذہانت دی ہے طاقت دی ہے مہارت دی ہے وہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ سیلٹ کرتا ہے لوگوں کو دولت دینے کے لئے تو یہ ذہر میں رکھیں کہ اگر کسی کو دولت نہیں مل پا رہی تغنیز پر ایمان رکھیں وہ یہ سمجھیں کہ اس کے مقدر میں وہ نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے مطلب یہ کہ کچھ لوگ کتنا بھی ہاتھ پر مارے وہ دولت میں نہیں بن جائیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ گروہ میں نہیں ہوں گے تو پہلی بات دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دیتا ہے تو کیوں تاکہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے ہیں اب آگے دیکھیں جب تک یہ لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دولت باقی رکھتا ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو دولت دیتا نہیں ہے دوسری بات جس کو دیتا بھی ہے اس کے بعد دولت ٹکتی کب ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ خرچ کرے گریبوں پر جب وہ خرچ کرتا رہتا ہے دولت اس کے پاس ٹکتی ہے فائدہ مانعوہا لیکن جب ایک آدمی دولت خرچ کرنا بند کر دیتا ہے تو نازعہ منہم اللہ تعالیٰ یہ دولت اس سے چھین لیتا ہے فحوالہا الہ غیرہم اور کسی اور کو دے دیتا ہے تو جو منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کو دولت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی کو دولت دیتا ہے اور ان میں سے اگر کوئی شخص جس کو دولت مل گئی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یعنی غریبوں پر خرچ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ ان کی دولت چھین لیتا ہے اس کے بہت سارے واقعات ہیں بلکہ خود قرآن مجید میں واقعہ نہ لمبا واقعہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باغ والا تھا جو بہت صدقہ خیرات کرتا تھا باغ کی فصل کرتی تھی تو سب سے پہلے غریبوں کو بلا گئی دیتا تھا لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا اس کی بچوں کا دور آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم رات و رات جا کے کٹ لیں گے لیکن جب وہاں گئے تو دیکھیں کہ کچھ ہے ہی نہیں تو ان کی ساری دولت سارا باغ سب کو تباہ و برباد ہو چکا تھا تو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے جب بندہ خرچ نہیں کرتا ہے تب غریبوں سے ہاتھ رک لے غریبوں پر خرچ نہیں کرے تو پھر اس کے مال میں برکت نہیں رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے مال چھین لیتا ہے اور ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ ایک بھکاری بن کر رہ جاتا ہے تو پتہ کیا چلا کہ دولت آنے کی ایک وجہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سلٹ کیا ہوگا تو دوسری بات دولت آنے کے بعد بھی دولت ٹکاؤ تب رہے گی دولت برکرات تب رہے گی جب دولت مند شخص اپنی دولت سے غریبوں پر خرچ کرتا رہے گا تب اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی کتنا بھی نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو کیسا بھی ہو کیا ان کا مقابلہ یا معازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہو سکتا ہے حرکت نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہندی اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے خوف دے کر بھکمری دے کر وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کم کر کے آزمائیں گے تو کبھی کبھی ایک آدمی نیک ہوتا ہے متقی ہوتا ہے کتنا بڑا ہو اس کا مال کم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال کم ہوکے وَالْأَنفُسْ اور جانوں کی ہلاکت سے اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائ سکتا ہے کہ ایک ہی ساتھ ایک شخص کے کئی بچے فوت ہو گئے اور آگے وَالثَمَرَات یعنی یہ جو باغات ہیں کھیتیاں یہ سب بھی اللہ تعالیٰ تحس نحس کر کے کسی کو موقع دے سکتا ہوا بس شریص صابرین اور آگے کہا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لئے بشارت ہو اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْحُمْ مُصِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ رَاجِ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کلیر کر دیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزمائش کی وجہ سے انہیں دولت سے محروم کرتا ہے تو ان سب کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کیاں لوگوں کا امتحان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جن لوگ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں یہ کہ وہ مالدار نہیں ہے مالدار تھے دولت چلی گئی تو انہیں صبر سے کام لینا چاہیے اللہ سے امید کنا چاہیے اور بڑھے چرد کا صدقہ خیرات کنا چاہیے صدقہ خیرات آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور نوازتے رہے گا اس میں کٹوٹی کریں گے اور اس میں کٹنگ کریں گے تو آپ کو جو ملنے والی دولت ہے ظاہر ہے کہ اس کے کم کرنے کی بھی نوبت آئے گی تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ تجارت میں کامیابی نہیں ملتی تو اس کا یہ جواب تھا اسے آپ مقتصر طور سے یہ سمجھ لیں کہ تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو سیلٹ کرتا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ کا بھی سیلیکشن ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے تجارت کے لیے مال کے لیے نعمت کے لیے وہ اگر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے ورنہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بندہ محتاج ہو جائے تو یہ چند اجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی باقی اس کے لیے اگر آپ شریف طور پر کچھ کرنا چاہیں تو یہ کام کیجئے جھوٹ بولنا ترک کر دیجئے تجارت میں سب سے پہلی بار جھوٹ بولنا ترک کر دیجئے وعدہ خلافی آپ ترک کر دیجئے کسی کا فراڈ کرنا دھوکہ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے ختم کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر ایسا بھر کرنے سے ملتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں ملتا تو آپ پھر صبر کیجئے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکار کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہمیں موصل ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعہ تن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے وہ آت تک پہنچا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگرے سوالات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہم السلام علیکم شیخ بیس ہزار کی رقم کسی کا نہیں ہو اس پر پورا سال گزر جائے صرف بیس ہزار کی رقم کیا وہ زکاة کے نصاب پر پوری اتریں گی بھائی صاحب کریں کہ بیس ہزار کی رقم ہے یعنی سیونگ ہے اور سال گزر گیا کیا اس پر زکاة ہوگی تو دیکھئے پیسوں میں زکاة کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یا تو سونے کی حساب سے دیکھا جاتا ہے یا چاندی کی حساب سے بہت سارے اہل ایلین نے کہا ہے کہ احوت یہ ہے کہ چاندی کی حساب سے اس کو دیکھا جائے ہماری نظر میں بھی یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کیونکہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے لوگوں کی منفع زیادہ ہے اس میں تو اس لئے آپ دیکھیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کے مساوی اگر پیسہ ہے یعنی ساڑی باوند تولہ جو نصاب ہے چاندی کا اتنی قیمت کا اگر پیسہ ہے اور سال گزر گیا تو اس میں آپ کو ڈھائی فیصد دینا ہے تو یہ آپ خود کاریکولیشن کر لیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کی جو قیمت ہے اس کے برابر یہ پیسے پہنچ رہے ہیں امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ میں بنگال سے ہوں سعادی کا شٹارٹنگ سے لے کے لاشت تک قرآن حدیث کے مطابق وجہت فرمائیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ شادی شٹارٹنگ سے لے کے لاشت تک قرآن و حدیث کی روشنی میں وجہت فرمائیں تو یہ تو اتنا بڑا سوال ہے کہ یہ گھنٹا بھی بولتے رہیں تو کتنا کافی ہوگا اس کے لئے شیخ حلبانی رحملہ نے بہترین کتاب لکھی اس موضوع پر عربی میں اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو آپ کے لئے مشورہ یہ ہے کہ کتاب مارکٹ سے خریدیں میرے خاصے انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوگا تو یہ آپ سرچ کریں دیکھیں تو یہ کتاب شروع سے لے کر شٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک آپ پورا پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات مل جائے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں یہ پوری کتاب کھل کے ہم آپ کے سامنے نہیں سنا سکتے بس آپ نے جیسا سوال کیا ہے تو اسی حساب سے سب سے بہترین جواب اس کا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کتاب خریدیں اور خریدنے کے بعد خود شروع سے آخر تک پڑھیں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی کو ہائر کریں کسی عالم کو پیسے دیں اور اپنے پاس اس کو بلائیں اس کا جو بھی چارجز کو دیں اور اسے کہیں سورو سے لے کر آخر تک پوری کتاب پڑھ کے سنا دوں تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم سوال یہ ہے اسلام نے دو سال کی دو سال کا ٹائم دیا گیا بچے کو دو سال دور پلا سکتی ہیں اس کی ماں اگر دو سال کے بعد اگر ماں بچے کو دور پلااتی ہیں کیا یہ زیائد ہوگا یا کچھ اس کا گناہ ہوگا یا عجر ہوگا جب کیا ہوگا آپ قرآن و حدیث کے دور پلاہ رہے اس کی اجاہب کر رہیں گے تو بہتر ہے کیونکہ میں نے اور بھی کئی یہ سنا ہے اس پروگرام اس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے دو سال کے بعد ایک دن بچے کو دور نہیں پلا سکتی ہیں دو سال کھنٹے نہیں پلا سکتی ہیں دو سال کے بعد نہیں اس کی وجہت کلتے ہیں جنہا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال ہے جیسا کہ سورے بقرا سورے دو آیت 233 میں ہے تو کہتے ہیں کہ کیا دو سال سے زائد کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی کی نہیں اور بھائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ یہ جہاں بھی آپ نے سنا ہے بلکل غلط بات ہے جس نے بھی یہ بات کہی ہے بلکل غلط بات کہی ہے کہ دو سال سے زیادہ بچے کو کوئی ماں دودھ نہیں پلا سکتی یہ کہیں نہیں ہے یعنی قرآن میں نہ حدیث میں جب اللہ رب العالمین نے اس بات سے نہیں روکا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے نہیں روکا ہے تو دوسرا کون ہوتا ہے روکنے والا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو ایسا قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ دو سال کے بعد نہیں پلا سکتی ہے وہ تو قرآن میں رزاد کی مدت بتائی گی ہے کہ جو مدت رزاد پوری کرنا چاہتا ہے تو دو سال کی اس کی مدت ہے دو سال کے بعد اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اور دودھ پلا رہی ہے تو اس کی ممانت قرآن دیس میں کہیں نہیں ہے قرآن دیس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ دو سال تک ہی پلانا اس کے بعد بند ہے تو قرآن نے یہ کہا کہ وَالْوَالِدَةُ يُرْزِئِنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ دو مکمل سال دودھ پلائیں گی لِمَنْ عَرَادَ أَيُوْتِمْ مَرَضَ جو رزاد کو پورا کرنا چاہے اس کے لئے بات ہے اب اگر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد بھی دودھ پلائے جائے تو پلائیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ رزاد سے مطلق شرعی مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر بچہ دو سال کا ہے تو دو سال کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے جو اس کی ماں نہیں ہے دو سال ہی کا بچہ ہے تو وہ اس کی ماں ثابت ہو جائے گی اور اسی طرح سے اس طرف کے جو رشتے ہوں گے وہ خون کی طرح سے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے لیکن یہ کب جب دو سال کی مدت میں دودھ پیے گا تب جو پورا خوراک ہے اس کی دودھ پینے کا جو پورا معاملہ ہے اب دو سال کے بعد اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا بچہ دو سال سے زیادہ ہو گیا تو اس سے رضاعت والا رشتہ ثابت نہیں ہوگا یہ فرق پڑتا ہے یہ دو سال جو قرآن میں کہا گیا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر دو سال کے بعد کسی اور عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے وہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا جو خون کا رشتہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ دو سال کے بعد بچے کو دودھ کی علاوہ بھی غزہ کی ضرورت پڑتی ہے اور دو سال کے اندر دودھ اس کے لئے کافی ہوتا ہے یعنی ایک بچہ صرف دودھ سے اس کی نشو نمہ ہو سکتی ہے اور کچھ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو سال کے بعد دودھ اس کی نشو نمہ کیلئے کافی نہیں ہوتا اس سے اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کا انحصار دودھ پر نہیں رہ جاتا ہے اس لئے دو سال کے بعد اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت والا جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوگا تو یہ ہے اس مدت کا فائدہ ہے کہ اس مدت کے اندر کسی کا دودھ پیے گا تو رشتہ ثابت ہوگا اس کے بعد پیے گا تو رشتہ ثابت نہیں ہوگا باقی یہ کہ اگر کوئی ماں یا کوئی بھی عورت کوئی بچہ دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلائے سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ اگر بچے کو ضرورت ہے اور ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو پلانا یہ کارے سواب ہے تو اچھا کام ہے نیک کا مجھ پہ تو سواب ملے گا تو یہ پتہ نہیں کیسے کس آدمی نے اس کو ناجائز کہ دیا حرام کہ دیا تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے کسی نے اس کو حرام کہ دیا تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے صرف یہ بات جو میں نے شروع میں واضح کر دی ہے کہ دو سال کے اندر اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس سے رزات والا رشتہ ثابت ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی ہے چھوٹا سا بھا اس نے ابھی گاڑی لیے نئی کار مطلب کشتوں کے اوپر تو کیا میں اس میں بیٹ سکتا ہوں اور کیا جیسے اس نے نئی گاڑی لینے گیا تھا تو میں اس کو چھوڑ کے آیا تھا وہاں اس شوروم کے اندر تو کیا میں گنے گار ہوں اس کے ساتھ اس نے مطلب بینک سے لون لے گاڑی لیے نئی کشتے جاتی رہیں گی تو کیا میں گنے گار ہوں حالانکہ نہ میرا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور نہ میں سود کھاتا ہوں اور نہ میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں سود سے تو پلیس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو میرے کو سمجھائیے حالانکہ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا منع بھی کرا تھا کہ بھی آج پہ گاڑی مت لے کوئی سیکنین گاڑی لے لے تو پلیس آپ مجھے بتائیے کیا میں اس کو چھوڑ کے آیا تو کیا میں بھی گنے گار ہو گیا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی نے سودی قرض پر گاڑی خریدی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس گاڑی پر بیٹھ سکتا کیا نہیں بیٹھ سکتا یہ پہلا سوال ان کا ہے دوسرا سوال جو بڑا ہی اہم سوال ہے وہ یہ کہ جب وہ خریدنے جا رہا تھا تو یہ اس کو لے کر گئے تھے یعنی ان کو معلوم تھا کہ اس سود پر خریدنے جا رہا ہے وہ نہیں مانا یہ سمجھا ہے نہیں مانا تو یہ اپنی گاڑی پر بٹھا ہے کہ اس کو لے گئے تھے تو یہ اس کے ساتھ ان کا تعاون رہا ہے تو یہ ٹھیک کیا 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 تو دیکھیں یہ جو دوسری بات ہے اس کو میں پہلے واضح کر دوں کہ اگر کوئی بھی سودی لین دین ہے تو اس میں کسی طرح سے بھی آپ شریک نہیں ہو سکتے قرآن میں یا حدیث میں صرف سود کو نہیں حرام کہا گیا بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے آکی لہو سود کھانے والے پر وہ موکی لہو سود کھلانے والے پر سنو نصیب وغیرہ کی روایت ہے اور بھی کئی کتب میں ہے وَقَاتِبَهُ اور جو معاملہ لکھ رہا ہے یعنی کھا رہا ہے کوئی اور کھلا رہا ہے یہ صرف لکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے حتیٰ کہ جو کوئی گواہ بن رہا ہے یعنی وہ نہ سود کھا رہا mirrors نہ کھلا رہا نہ ان کے معاملات کو لکھ رہا ہے بس یہی کہ وہ گواہ ہے گواہ بن رہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا اہد ہو رہا میں اس پر گواہ ہوں تو اس پر بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سود کے آس پاس بھی پھٹکنے سے شریعت میں منع کر دیا گیا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنی گاڑی پر بٹھا کہ اس کو لے جا کے اس جگہ پہنچایا ہے جہاں اس نے ایک سودی اگریمنٹ کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی خصور نہیں ہے دیکھیں قرآن میں اللہ رب اللہ نے فرماتا ہے سورہ مادہ سورہ پانچ آہ دو میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو ایک دوسرے کا ساتھ مت دو ایک دوسرے کا ہاتھ مت بٹاؤ تو کوئی بھی گناہ کا کام ہو آپ کسی کو اس گناہ کے اڈے تک لے جائیں کہ جہاں وہ گناہ کرنے والا ہو اور پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اس میں کوئی خصور نہیں ہے بالخصوص جبکہ آپ نے سمجھایا ہے تو یہ بات کافی نہیں ہے گناہ سے بچنے کے لئے اس کو مثال سے یہ سمجھیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے زینہ کرنا ہے اور یہ جو تواف کھانا ہے جہاں اڈہ ہے زینہ کا مجھے اپنی گاڑی سے وہاں تک چھوڑ دو مجھے زینہ کرنا ہے اب آپ اس کو سمجھائے کہ نہیں یہ غلط بات ہے زینہ نہیں کرنا چاہے آپ کو وہ نہیں مانا ہے نہیں مجھ کو کرنا ہے پھر کیا کیا آپ گاڑی بھی اٹھا کے لے جائے اس کو اس اڈے تک چھوڑ گیا ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا بہت بڑا گناہ کام کیا ایک زانی کو اس کے اڈے تک پہنچایا ہے تو یہ جو سود کا معاملہ ہے تو اس سے بھی بتر ہے یہ تو زینہ سے بھی بتر ہے سود کا معاملہ تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے پہلی فرصت میں سے توبہ کرنا چاہیے آپ کو یہ گناہ کا کام ہے اور جو یہ بات ہے کہ کسی نے لیا ہے اور وہ لینے کے بعد ہم کو اس گاڑی پر بٹھانا چاہتا ہے بیٹھ سکتے کے نہیں بیٹھ سکتے تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے آپ اس کے کاروبار میں شریک نہیں ہے نہ آپ اس کی گواہ بند رہے ہیں نہ آپ لکھ رہے ہیں نہ اس کو لے کے جاہرے ہیں وہ سب کام کروانے آپ بالکل اس سے الگ ہے اب اس کے بعد اگر ایسا شخص جو سود کھو رہے سود کھاتا ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی دعوت قبول کرتے تھے جبکہ وہ سود کھوڑ تھے سودی کاروبار کرتے تھے وہ دعوت دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے تو یہ معاملے کی نویت بدل گئی ہے کہ ایک آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ اس میں جا کے شریک ہو رہے ہیں تو یہ جو اس نے سودی قرض پر لون پر جب گاڑی لیا ہے تو دیکھیں اس میں اپنا خالص پیسہ بھی ہے اس نے قرض لیا ہے ظاہر سے کہ بعد میں اس نے لوٹایا ہے ہمیں اہد رسالت میں ایسی مثال ملتی ہے کہ جو سود کھانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ رہا ہے یعنی ان کے ساتھ معاملات کی جاتے رہے ہیں ان کی دعوتیں قبول کی جاتے رہی ہیں ان کو تحفے بھی دیے جاتے رہے ہیں ان کے تحفے قبول کیے گئے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص جو سود پر جس نے گاڑی لیا ہے وہ آپ کو بیٹھا رہا ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ چلیے اس گاڑی سے کہیں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں یا یہ کہ کوئی شخص قرائے کی ٹیکسی لیا ہوا ہے اس نے سود پر لیا ہے اور وہ روڈ پر چلا رہا ہے تو آپ اس میں قرائے دے کے بیٹھ سکتے ہیں جیسے اوبر چلتی ہے اب کسی نے لے لیا لون پر اب وہ چلا رہا ہے ہم اس کو ہائر کر کے اس میں جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کی قیمت لے کے جا رہے ہیں یا کسی نے ایسے ہی آپ کو آفر کر دیا آئیے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ابھی آپ بڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے کیونکہ براہ راست سود کے معاملے میں آپ کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں سود کا کام ہو رہا ہے وہاں آپ کسی طرح کا کوئی تعاون پیش کریں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال رکھتے ہیں آپ سے گجارش ہے کہ کسی کا کھیت پچاس ہزار روپیہ میں لیا ہے پھر اس کو پانچ سال بعد واپس دینا ہے یا سود ہوتا یا نہیں کسی معلوم نے اس کا جواب دیا ہے سود نہیں ہوتا ہے حلال ہوتا ہے میرا محمد نسیم گرام کوئیہ کشنپور اسٹیٹ پورنی اسٹیٹ پورنے اسٹیٹ بھی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کی پچاس ہزار دے کر کھیت لیا یعنی کھیت پہ ہو فل اگائے گا یا کچھ کرے گا کھیتی کرے گا اور بعد میں پچاس ہزار اس کو واپس کر دے گا یعنی جب وہ کھیت چھوڑے گا تو یہ پچاس ہزار اس کو واپس کر دے گا یہ سود ہے کی نہیں یہ تو پکا سود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پیسے کے بدلے میں ایک فائدہ اس کو دیا ہے سود کی بہت ساری شکلیں اس میں سے ایک شکل کیا ہے ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے یہ قائدہ ہے ایک اصول ہے یعنی یہ قرض کے معاملے میں سود کی بہت ساری شکل ہیں لیکن یہ قرض کے معاملے میں کہ اگر کوئی بھی قرض اس نے اگر فائدہ دلا دیا تو وہ سود ہے عام حالات میں کچھ استثنات ہو سکتے ہیں وہ الگ ہے لیکن عام حالات میں یہ رول ہے کہ فائدہ دلایا ہے تو وہ سود ہو گیا ہے تو یہ پچاس ہزار آپ نے لیا بعد میں یہی پیسہ آپ نے واپس کر دیا اس کو تو یہ جو آپ نے پچاس ہزار قرض لیا تھا یہ اس طرح میں اس کی شکل بنتی ہے قرض کی کیونکہ آپ نے پیسہ لیا اور پھر یہ پیسہ آپ نے پورا واپس کیا تو لے کے پورا واپس کیا اور پھر اس کو یوز کیا تو یہی کیا ہے قرض ہے کہ پیسہ آپ نے جو پچاس ہزار لیا تھا اس کو یوز کیا استعمال کیا بعد میں کچھ سالوں کے بعد اس کو واپس کر دیا اور اس بیچ میں بدلے میں اپنا کھیت دیا اس کو استعمال کرنے کے لیے تو یہ سودھ ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور ایسا کرنا حرام ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں سادھی سودھا عورت جس سے ہم بستری کیا جاتا ہے اس پر کریم یوز کرتا ہے جائج ہے یا نازائج ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کریم یوز کرتا ہے بھائی صاحب کے سوال ہے بھائی آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے ملیں اگر واقعی کوئی بیماری ہو کوئی مسئلہ ہے معاملہ فطری نہیں ہے نیچرل نہیں ہے تو آپ جو دوا تجویز کریں اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو آپ کے ساتھی کو آپ کی بیوی کو تو دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے بلا وجہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تو آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اور اس کی صلاح لیں اس کا مشورہ لیں اگر وہ آپ کو سجیشٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ کو کوئی بیماری ہو اس بیماری کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے باقی بلا وجہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سولہ پور سے ہوں کیا بلی بیچنا خریدنا حرام ہے ہماری بہت سی دینی بہنیں ایسا کر رہی ہیں یہ پوچھنے والی ایک خاتون ہیں عورت ہیں ان کا سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی دینی بہنیں ایسا کر رہی ہیں میں نے اس بارے میں حدیث پڑھی ہے مگر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں پلیز میرا سوال کنسیڈر کیجئے یہ ایک بہن ہے ان کا یہ سوال ہے کی بلی بیچنا خریدنا کیسا ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح مسلم کے ایک حدیث بہت ہی واضح ہے صحیح مسلم حدیث امبر ایک ہزار پانچ سو وانہ ہتر جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان ثمانی الکلب والسنور کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں قال زجر النبی صل اللہ علیہ وسلم اندھا لیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے یعنی کتہ بیچنا خریدنا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے بلی بیچنا خریدنا یہ جائز نہیں ہے تو اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم کا یہی کہنا ہے جیسے ظاہریہ وغیرہ کا کہ بلی بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے لیکن جمہور عام طرح سے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی اس کے بارے میں وہ کئی جوابات رکھتے ہیں جیسے ایک جواب یہ کہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں ہم اس میں ایک لمبی تفصیل ہم اس طرح نہیں جائیں گے اور دوسرا یہ ایک جواب یہ ہے کہ بھئی حدیث صحیح بھی مالنے تو یہ جنگلی بلی کے بارے میں ہے اور جو گھر وغیرہ میں پالتے ہیں اس بلی کے بارے میں نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نقصان دے بلی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کا بیشنا خریدنا جائز نہیں ہے لیکن بہرحال یہ حدیث اپنی یقا پر بہت واضح ہے صحیح مسلم کے اور صحیح مسلم میں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح ہے تو یہ حدیث اپنی یقا پر بہت ہی واضح ہے بہت ہی سریح ہے اس لئے اقرب الالسواب بات یہی معلوم ہوتی ہے یعنی وزندار بات انہیں لوگوں کی معلوم ہوتی ہے جو بلی کو بیشنے خریدنے سے منع کرتے ہیں گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے علماء کی اکثریت جو اس کو جائز کہتی ہیں ان کے پاس اس حدیث کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو بھی دلیلیں دیتے ہیں اس میں احتمالی باتیں ہیں جیسے وہ دلیل دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ ایک عورت کے اپنی بلی تھی اس کو کھانا نہیں دیا پانی نہیں دیا وہ مر گئی تو پھر اس کو عذاب ہوا تو اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس نے باقیدہ کہیں سے خریدا ہوئے سکتا ہے کہیں سے پکڑ کے پالا ہو تو بلی پالنا ایک الگ مسئلہ ہے اور بلی کو خریدنا بیشنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے ایسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بلی پال کے رکھی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت ہی سے ان کو ایک مرتبہ کہا تھا یا اباہر اے بلی کے باپ تو اسی موقع سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت پڑ گئی ابو حریرہ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی خرید بھی سکتے ہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ بلی کسی سے خریدی تھی یا بیچ آتا کہیں بلی پکڑ کے بھی پال سکتے ہیں بلکہ خود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ فتوہ بعض اہلین میں نکل کیا ہے کہ انہوں نے بلی کو بیشنے سے منع فرمایا ہے خود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ فتوہ لوگوں نے نکل کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جواز کے قائلین جو بھی باتیں پیش کرتے ہیں ان میں کوئی دم نہیں کوئی وزن نہیں سوائے اس کے کی حدیث ضعیف ہے اگر یہ ثابت کر لے جائے فریقی مخالف کہ جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے شاز ہے یا اس میں سنور کا جو لفظ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ فنی اعتبار سے ثابت کر لے جاتے ہیں تب یہ بات اپنے جگہ پر صحیح ہوگی کہ بلی کا معاملہ الگ ہوگا وہ تو کتے کے بارے میں بات ہے بلی کو ساتھ میں نہیں جو رہا جا سکتا لیکن اگر اس حدیث کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتے جو کہ صحیح مسلم کے حدیث ہے تو پھر اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے جیسا کہ اہلِ ظاہر نے مرال لیا ہے وہی بات راجح معلوم ہوتی ہے واللہ تعالیٰ علیہم بس سوال آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے بھائی لکھتے ہیں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے مارکٹ میں خرید و فروغ ہو رہا ہو یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں انجان ہو بس دونوں سے لین دین ہو رہا ہو اور اچانک سامان مالک اس جگہ پر نہ پہنچے اور اس کا کچھ پیسہ لینے والے کے پاس رہ جائے یہاں تک کہ سال گزر جائے تو پھر اس پیسے کا کیا کیا جائے گا یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پیسہ دینا تھا وہ نہیں پہنچ پایا یعنی مختصر کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ خرید و فروغ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو کہ آپ پیسہ دینے کے لئے گئے اب وہ کسی وجہ سے نہیں مل پایا تو کیا کریں آپ تو بھائی پوری طرح سے سرچ کریں تحقیق کریں تفتیش کریں کہ وہ بندہ کہاں ہے اور آج کے دور میں تو بڑا عجی معاملہ ہے کہ کوئی بھاگ گیا لیکن آج کے دور میں تو لوگوں کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ان کی آئی ڈی ہوتی ہے ان کا بنک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ آسانی سے پیسہ لوٹا سکتے ہیں اس لئے آج کے زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ آج خرید و فروغ کرتے ہیں تو پہچانا جا سکتا ہے جو آپ نے کہا انجان تو انجان بھی بات نہیں آپ ایک اعلان نکال دیں کم سکم سوشل میڈیا پر وہاں سے آپ پتا کر سکتے ہیں تو بہت سارے ذراہیں آپ ان کو پتا کر سکتے ہیں چلو مال لیا کی کوئی ذریعہ کام نہیں کر رہا ہے اس آدمی کو کوئی پتا نہیں چل رہا ہے تو اس کے بعد آپ اگر جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو اس کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا یہ کہ آپ اس کو کسی غریب کو دے سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں یا یہ کہ اس کی طرف سے صدقہ نہیں کر رہے ہیں کسی غریب اور متاج کو دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ پیسہ کہیں صرف کرنے کے بعد اصل مالک مل جاتا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تو آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا یا کسی گریب کو دے دیا تھا نہیں یہ سب نہیں کہہ سکتے یہ سب کہنے پر وہ چھوڑتے تو علم مسئلہ ہے لیکن اگر یہ سب سنے کے بوجود بھی ہو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں میرا پیسہ چاہیے تو پھر آپ کو اس کا پیسہ دینا چاہیے میں دیکھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بہن ہے انہوں نے حسن المسلم کتاب سے متعلق سوال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حسن المسلم کا جو نیا ایڈیشن ہے جس میں صحیح ضعیف کو الگ کر کے بتایا گیا ہے بلکہ جو ضعیف روایت ہیں ان کو گرے کلر میں رکھا گیا ہے اور جو صحیح روایت ہیں ان کو بلک میں تو انہوں نے کتاب کا ٹائٹل بھی پیش کیا حسن المسلم کا شاید بہن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کا ٹائٹل یہ پیش کر رہی ہے یہ میری ہی کتاب ہے یعنی میں نے ہی اس کی تخریج کی مولف طور ہے لیکن اس کی تخریج ہم نے کی ہے اور باقعدہ یہ ہمارے ادارے سے اسلامیک انفارمیسن سینٹر سے چھپی ہوئی ہے اور یہ تین طرح سے چھپی ہے اوردو میں بھی اور اگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کر اور رومن میں بھی تو یہ کتاب الحمدللہ ہمارے یہاں سے چھپی ہوئی ہے اور خود میں نے ہی اس کی تخریج کی ہے اور اس میں صحیح ضعیف کو الگ کیا ہے بہن کا جو سوال ہے کہ جب وہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں تو اصل میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے صحیح روایت کس کو کہتے ہیں ضعیف روایت کس کو کہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ضعیف روایت بھی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو ان کا ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے میرے ایک اور کتاب ہے قرآنی آیات کا جواب ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں میں نے ان آیات سے متعلق روایات جمع کی ہیں جن آیات کی تلاوت پر جواب دینے سے متعلق کوئی بات آئی ہے جیسے سب بھی حصم ربی کلعالہ پڑھنے کی بات ہے تو اس کی جگہ پر سبحان ربی العالہ پڑھا جائے ایسے ہی بہت ساری آیات ہیں اس میں کوئی صحیح ہیں کوئی صحیح نہیں ہیں یہ جو میری کتاب ہے قرآنی آیات کا جواب میری ایف سائٹ پر موجود ہے وہاں سے آپ ڈاولور کر سکتے ہیں اس کتاب کے شروع میں مقدمے میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے جو آپ نے پیش کیا ہے کہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو آخر ان کو کیسے سمجھائیں تو وہاں پر ہم نے بہت سارے دلائل دی ہیں قرآنی آیات، احادیثِ نبیویہ اور اسی طرح سے صلف کے اقوال ہم نے جمع کیے ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ ضعیف روایت پر عمل نہیں کریں گے اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے یعنی ضعیف روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فضائل وغیرہ میں پیش کر دیں گے وہ چلے گا لیکن یہ دعائیں پڑھنا فضائل کا مسئلہ نہیں عمل کا مسئلہ ہے آپ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں تو عمل میں ضعیف حدیث نہیں لے سکتے بلکہ فضائل میں بھی نہیں لے سکتے کیونکہ عمل ہو یا فاضلت ہو کوئی بھی ہو کوئی خاص چیز آپ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا ہے یا ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے وہ بات نبی سے ثابت ہونے چیئے اگر نبی سے ثابت نہیں تو یہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ غلط ہوگا تو خلاص ہے کہ اگر آپ یہ پریشان ہیں کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ سمجھائیں اصول حدیث کا معاملہ سمجھائیں صحیح اور ضعیف کی جو کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ ان کو بتائیں جب وہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی تب ان کو پتا چلے گا کہ اصل میں ضعیف حدیث ہے کیا جس آدمی کو بھی پتا چل گیا کہ ضعیف حدیث کا یہ معاملہ ہے وہ کبھی بھی اس پر عمل کے لئے ضد نہیں کرے گا تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں کہ جو صحیح احادیث ہیں ان پر عمل کریں اور ان کے فضائل بیان کریں اور جو ضعیف روایات ہیں یا ان پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو آگاہ کریں اس سے روکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آوڈیو میں ویڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کلیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات میں کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں بہن شگفتہ احمد بیگ نے پورا تعوون کیا ہے دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی